ہلو دوستو کیسے آپ سب آپ کا سواگت ہے میرے چینل ہمارا بگیچہ پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا پلانٹ گراس پلانٹ ہے یہ آج ہم بات کریں گے اس پلانٹ کے بارے میں اس کی کیئر کیسے کرتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو گروہ کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن کیا ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہم اس کی پوٹنگ مکس رکھیں سودیٹی اتنے اچھا اور بہت اچھے سے گروہ کریں تو ہم بات کریں گے اس پلانٹ کے بارے میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو پلیس کمن کر کے ضرور بتانا چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس پلانٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس پلانٹ کا نام کیا ہے اس پلانٹ کو سیڈم گراس بھی کہا جاتا بہت ساری ویڈیو آتی ہیں یہ سیکولینٹ فیملی کی گراس ہے اور اس کا نام ہے یہ ہے لیمن کورل سیڈم گراس تو یہ جو پلانٹ ہے یہ ہمارا لیمن کورل سیڈم گراس ہے سیڈم گراس کی اور بھی بہت ساری ویڈیو ہوتی ہیں یہ گرین کلر کی ہے کوئی گولڈن کلر کی ویڈیو بھی آتی ہے اس طرح سے اور یہ سیکولینٹ ہے لیکن یہ دکھنے میں بلکل پورٹلوکا کی طرح ہے جس کو ہم اپنے لینگویج میں نائن او کلوک پلانٹ یا نو بجیا یا پھر فلواری بھی کہتے ہیں جس میں اور بھی بہت سائی کلر کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے فلاٹس آتے ہیں دیکھنے میں بلکل اس کا پیٹن ویسے ہی ہے بٹ یہ کیا ہے یہ سیکولینٹ پلانٹ ہے وہ سیکولینٹ نہیں ہے پیٹن بلکل سیم ہے بٹ یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو سیکولینٹ پلانٹ ہوتے ہیں وہ ان کی جو واتر ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں پانی سٹور کر کے رکھتے ہیں جتنے بھی ہائی ٹیمپریچر پہ بہت آرام سے آپ کو سروائیو کر لیتے ہیں اگر ان کو پانی نہیں ملے تو پانی سٹور کر کے رکھتے ہیں تو یہ کم پانی میں بھی اپنے آپ کو سروائیو کرلیں گے یہ خاصیت ہوتی ہے ہمیشہ سیکولینٹ پلانٹ کی ہم سیڈم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لیمن کورل کی اس کی پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں لوکیشن اگر آپ اس کو داریٹ سن لائٹ دیں گے تو یہ بہت اچھے گرو کرے گی داریٹ سن لائٹ میں بہت اچھے گرو کر جاتا ہے اور اگر آپ اس کو سیمی شیج ourselves دیں گے جہاں پر صبح کی تین چار گھنٹے کی سن لائٹ ملے تو وہاں پر بھی بہت اچھے گرو کر جاتا ہے میں نے اس کو وہاں رکھا میری لوکیشن جہاں ہے اس کو تین سے چار گھنٹے کی مورننگ کی سن لائٹ اس کو ڈائریکٹ سنلیٹ مل جاتی ہے تو اس میں بھی کافی اچھا گروہ کر رہا ہے تو یہ تھی اس کے لوکیشن کی سیکنڈ ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پورٹنگ مکس کی پورٹنگ مکس میں اس کی کوئی زیادہ ہو نہیں ہے مٹی اس کی پوروس ہونی چاہیے کیکہ اس کی جو لیوز ہیں وہ آلریڈی پانی ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تو مٹی بھی اگر پانی ہولڈ کر کے رکھی گی تو آلویس ہی پلانٹ آپ کو خراب ہو جائے گا تو اس کی مٹی پوروس ہونی چاہیے اس میں چاہیے اگر آپ کی گارڈن سوئل ہے پوروس مٹی ہے اس میں آپ کمپوسٹ ملا لیچے اگر تھوڑا سا اور پوروس بنانے تو تھوڑا سا آپ اس میں سینڈ کی ماترہ بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں تو اس سری کیسے ہم اس کی پورٹنگ مکس تیار کرتے ہیں میں نے اس کی ایسی تیار کی تھی اور دیکھی کتنے اچھے سے ہی گروہ کر رہا ہے تھرڑ ہم اس کی بات کر لیتے ہیں لوکیشن کی لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے وارٹرنگ کی پانی اس کو تب دینا جب ایک دو انچ تک اس کی مٹی اس کا جو مٹی ہے وہ سوک جائے میں نے اس کو بھی پانی دیا تھا کیونکہ اس کی مٹی ڈرائی ہو گئی تھی میں نے جیسے کہ آپ کو پہلی بتا ہے سیکولینٹ پلانٹ ہے پانی ہول کر کے رکھتا ہے تو پانی آپ اس کو کم دیجئے تو ونٹر ٹائم میں تو فریکمنٹلی پانی دینا اور سامر میں آپ اس کو ڈیلی تھوڑا تھوڑا پانی دیجئے تو یہ بہت اچھی سے پوٹ میں لگا دیجئے اس میں بہت اچھے سے گروہ کرے گی اور رہی بات اس کے فرٹیلائزر کی آپ اس کو پندرہ دن میں مہینے میں لکویڈ فرٹیلائزر بھی دے سکتے ہیں این پی کے یا پھر آپ اس کو کاؤ ڈنک یا ورمی کمپوسٹ بھی اس کو لگا سکتے ہیں تب بھی بہت اچھے سے گروہ کرتی ہے تو اس کی کیر کرنا بہت آسان ہے ہارڈی پلانٹ ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ بنا رہے گا کہ آپ اچھے سے گروہ کریں گے اس طریقے کے چھوٹے سے پوٹ میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو منچنگ کرنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف فیلتا ہے بوشی کی طرح اس کی جو لیندھ ہے وہ نہیں بڑھتی صرف بوشی کی طرح اس طریقے سے فیل جائے گا تو جو بھی آپ کے بڑے بڑے پلانٹس ہوتے ہیں جو کافی سٹائم والے بڑے بڑے تو آپ ان کی نیچے اس کو منچنگ کی طرح ڈیکوریشن کے لئے اس کو لگا سکتے ہیں تو ہم اس کو اس ارنمنٹل پلانٹ کی طرح ہی یوز کرتے ہیں تو یہ تھی وہ سیڈم کو لیمن کورل سیڈم گراس کی اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگے اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانے کی ویڈیو کیسے لگی چلے دوستو ملتے ہیں آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پلانٹ کے ساتھ تب تک آپ بنے رہے میرے چینل ہمارا بگیچہ پہ بائی